سیلو لیتھائسس سیلو لیتھائسس سیلو لیتھائسس جو ہے جو سریولی گرانڈ کے اندر جو سریولی گرانڈ ہمارا اس کے اندر سٹون بن جاتا ہے یہاں پہ اور اور آج سے پندرہ بیس سال پر نہیں بات ہے اور یہ سٹون میں نے بڑھٹ لیکی ہے میرے پاس ایک کیس آیا اس کو یہاں سٹون تھا شاہ صاحب تھے وہ جا کے اس نے دکھایا سرجری کے لئے کاسمیٹک سرجن کو اس نے کہا کہ ٹھیک تو یہ ہو جائے گا لیکن سکار رہے گا یہاں سے میں کارٹوں گا اس کو مارکرو لیول کی بھی سرجری کروں گا تو نشان تو رہے گا ایک ہر ڈال ہوتا ہے کہ سائز رائٹ لیفٹ اور فیشل نروز گزری ہے ٹھیک جی ملون نروز گزری ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ میرے پاس آیا میں نے اس کو پوچھا ایسی میجے سٹائی کیا اور میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا آپ کو سردی تو نہیں زیادہ لگتی کہتا ہے میں تو گرمیاں میں بھی کمبل ہوتا سوتا ہوں میں نے سریشیا اور سی ایم کی ایک ڈوز دی اور میں نے کہا یار مہینے بعد میں اس کا اکسرے کرا کے مجھے دکھاؤ مہینے بعد اکسرے کرایا تو سٹون نہیں تھا وہاں پہ وہ اس کاسمیٹرک سرجن کے پاس گیا تو اس نے کہا چیک پلیز اس نے کہا یار سٹون تو نہیں ہے یہاں کہاں سے مایکرو سرجری کوئی باہر سے کرای ہے یورپ سے امریکہ سے کرای ہے اس نے کہا یار سریشیا سی ایم کی اس نے ڈوز دی ہے ایک ہی ڈوز میرا جاننے والا تھا تو میں نے ایک ہی پوری دی اس نے سریشیا دی ہے اس نے کی ہے سرجری اور اس کے بعد میں نے سریشیا سے یہاں اور بھی سٹون نکال لیں سلیوری گلینڈ بسیکلی آپ کو جو سلایوہ پیدا کرتا ہے یہ گلینڈ ہے اور یہ بسیکلی سلیوری گلینڈ جو ہے نا اس پہ مرکسال کا بھی بڑا رول ہے آپ کو بتا ہے جب مرکسال کی پروونگ کی گئی تو پہلے زمانے میں جن کو سیفلس ہوتا تھا یا کچھ تو ان کو مرکری کھلائی جاتی تھی اور اس وقت تک کھلائی جاتی تھی جب تک اس کے موں سے پانی آنا نہ شروع جائے رالے نہ بینی شروع تو سب تیرے مرکری کا اثر ہو گیا جس مریض میں موں سے رالے آتی ہوں گی اور یہ سٹون بنتا ہوگا اس کی مرکسال دوائی لیکن آپ عبض و مات قدم کے طور پر جو گلینڈز کی آپ ٹوبر کلونیوم کا استعمال کرنے آپ ایک دو میڈوریوم کا استعمال کرنے آپ کلکیریا رینلس کا استعمال کرنے آپ کلکیریا بینری کا استعمال کرنے اور یہ اس سے بہتری آ جائے گی اور یہ سٹون کو بریکر ہے بیسلینیوم سٹون بریکر ہے ٹو ہلڈنگ میں آپ کا وہ پتے میں سٹون ہے آپ کا گردہ میں سٹون ہے آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ نیچے اس میں اس میں سٹون آ جاتے ہیں جنرلیٹر ایریا کے سٹون آ جاتے ہیں آپ کے پنکریا کے اندر سٹون آ جاتا ہے تو سٹون جو ہے نا وہ بریک کرتی ہے اس کو تیرتی ہے بیسلینیوم اور بیسلینیوم میرا جو کلینی کا ریزلٹ ہے نا وہ زیادہ تر اس میں ہی ہے کس میں؟ ٹو ہنڈر میں ابھی پیچھے میں نے ایک سٹون نکالا اس کا پنکریا کے اندر سٹون آ گیا تھا میرا اپنا دوست ہے اس کا پنکریاٹک سٹون آ گیا تھا انہوں نے دوبارہ آلٹر سون کر آئیتے ریموب ہو گیا اس میں میں نے آئرس ورسیکلر کا استعمال کیا تھا اور پنکریاٹینیوم کا استعمال کیا تھا بیسلینیوم ٹو ہنڈر دے کے تو یہ اگر آپ سرجری کرتے ہیں نا آپ گردے کے سٹون نکالنے میں بڑے مشہور ہیں وہ پہلے دوکٹر لیکن سٹون ہور بھی بڑی جگہ بنتے ہیں سٹون ہور بھی بڑی جگہ بنتے ہیں وہ سٹون نہیں ہوتا نا وہ تو لائپوما ہوتا ہے that is the growth وہ تو الادہ چیز ہے تو کلکیریا فلور کے زمین میں آتی ہے یا ٹوبر ملڈورینوم کلکیریا فلور اس میں آتی ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ چونکہ فیشل ایمرجنسی ہے اور یہ پہن کرے گا بہت یہ سٹون بہت زیادہ پہن کرتا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ اس ایمرجنسی کو روکنے کے لیے اس کی پہن کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے سلیشا کانسیچوشنل دی بہت اچھا قائن کرتی ہے اور اس کے بعد مقصل ہے بیسلیم کا میں نے آپ کو بتایا اس کا استعمال کرے تو بہت اچھا یہ بہتر ہو جاتا ہے نہیں آرہا ہاں ایس انٹرکرنٹ ہے ایس انٹرکرنٹ آ گیا اچھا نہیں جائے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ساری ریکوبری ہوگی ہے